ایک ملاقاتی آئے بیٹھے ہیں حضور ان کے متعلق کیا حکم ہے مہ پارہ بیگم اپنے معمول کے ریاض سے فارغ ہوئی تو فتح خان نے اطلاع دی کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ایک تو تم ہر نتھو خیرے کے بارے میں اطلاع دینے چلے آتے ہو مہ پارہ بیگم نے ناراض ہوتے ہوئے کہا رشید تاہر نام بتاتے ہیں جی ان کے ساتھ عمیر نام کا ایک نوجوان بھی ہے اور آپ کو اطلاع اس لیے دی تھی جی کہ فتح خان نے کچھ جھکتے ہوئے کہا وہ صحب نابینہ ہیں حضور ان کے ہاتھ میں صفیت چھڑی ہے اور وہ ویل چیر پر آئے ہیں گاڑی میں ساتھ رکھی تھی ویل چیر اوہ ما پارہ بیگم کو آنے والے کے متعلق سن کر تاجب بھی ہوا اور ہمدردی بھی محسوس ہوئی تم مہمان خانہ کھول کر انہیں بٹھاؤ میں آتی ہوں میرا نام رشید تاہر ہے یہ میرا بھتیجہ ہے اومیر زاہد وہ مہمان خانے میں آئیں تو آنے والے ملاقاتی نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا میں آپ کا ایک پرانا پرستار ہوں عرصے سے خواہش تھی آپ سے م ملاقات کی مگر اپنی معذوری کی وجہ سے نہ آ سکا ذرہ نوازی ہے آپ کی مہپارہ بیگم نے انکساری سے کہا آپ نے اس ملاقات کی خاطر اتنا تردد کیا جواب میں آنے والے نے اپنی جوانی میں ان کی مہافل موسیقی میں شرکت کی کئی کئی باتیں سنائیں ان باتوں نے مہپارہ بیگم کو اور بھی متاثر کیا پھر آنے والے نے اپنی آمد کا اصل مقصد بیان کیا شاید میں ہمیشہ کی طرح ارادہ بانتا ہی رہ جاتا مگر اب بات ہی کچھ ایسی ہو گئ کہ مجھے آئے بنا چارہ نظر نہ آیا رشید صاحب نے مطانت سے کہا فرمائیے کوئی مسئلہ ہے کیا آنے والے کے معدب لہجے نے انہیں متاثر کیا تھا میری بھتیجی کرن فاطمہ مہنامہ اون لوکر میں کام کرتی ہے آپ سے ملاقات کے لیے غالباً ایک یا دو بار یہاں آ بھی چکی ہے اوہ مہ پارہ بیگم کو یاد آ گیا اور ان کی آمد کی وجہ بھی سمجھ آ گئی اس سلسلے میں آپ کیا بات کرنے آئے ہیں ان کی آواز درشت ہو گئی اور پہشانی پر بل بھی پڑ گئے رشید صاحب نے ان کے لہجے میں در آنے والے فرق کو فوراً محسوس کر لیا وہ اس کی وجہ بھی سمجھتے تھے دراصل ایک بڑی غلط فہمی کی وجہ سے آپ کرن فاطمہ اور اس کے میکزین سے بدگمان ہو گئی ہیں کرن فاطمہ نے آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے اور آپ سے ملاقات کی اجازت طلب کرنے کے لیے کئی مرتبہ آپ کو فون کیا مگر آپ اس درجہ ناراض تھی کہ آپ نے سختی سے منع کر دیا تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مہ پارہ بیگم کا رویہ اب کے تو یکسر ہی بدل گیا میں تو معاف کیجے گا اگر یہ جانتی ہوتی کہ آپ کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کو بھی منع کر دیتی مجھے ایسی مروت دکھانے کی عادت نہیں جس میں خود پر جبر کرنا پڑے آپ کی ناراضگی بلکل بجا ہے رشید صاحب نے تحمل سے کہا آپ جو کچھ سمجھ رہی ہیں اس کے مطابق آپ کا رویہ بھی درست ہے لیکن کیونکہ ہمارا خاندان فن کا قدردان ہے اور بطور خاص ہم سب آپ کے فن کے پرستار ہیں اس لیے جیسے بھی ممکن ہوتا ہم آپ کی غلط فہمی دور کرنا اور آپ کو جس ذہنی کوفت سے گزرنا پڑا اس کے لیے معذرت کے لیے ضرور حاضر ہوتے آپ کی بھتیجی معاف کیجئے گا تھیری اس دور کی صحافی جسے پرچہ بیچنے سے سروکار ہے نہ کہ صحافت کی عالی روایات اور اخلاقی اقدار سے مہ پارہ بیگم نے تنزن کہا آپ چونکہ معاملے سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اس لیے یوں برہم ہیں رشید صاحب نے بدستور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا آپ جو بھی سمجھ لیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس موضوع پر بات نہ ہی کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم بات ہی یہ کرنے آئے ہیں رشید صاحب مسکر آ کر بولے اور مختصراً آن لکر اور آبزرور کا فرق اور حسن کمال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اچانک اور خاموش سفر کی کہانی ان کے گوش گزار کرنے لگے آپ کی طرح خود میرا اور میری بھتیجی کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ نوجوان جتنا ذہین اور اپنے کام کا ماہر ہے یہ اپنے پیشے میں کسی قسم کی بے اصولی کر ہی نہیں سکتا مگر اس قسم کے یقین، توقعات اور امیدیں اب ہمارے آپ جیسے چند گنے چونے لوگوں کا خاصہ ہی بن کر رہ گئی ہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دور خود غرض، بے اصول اور مطلب پرست لوگوں کا ہے وزادار اور با اصول لوگوں کی شرافت اور سادگی سے فائدہ اٹھانا ان کا وطیرہ بن کر رہ گیا ہے رشید صاحب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا آپ کی بھتیجی کے بارے میں اس سے ملاقات کے بعد میرا پہلا خیال یہی تھا کہ وہ فن شناس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے مہ پارہ بیگم یہ تفصیل سننے کے بعد کچھ نرم پڑھتے ہوئے بولی ورنہ جہاں اتنے برس یوں ہی گزر گئی تھے خاموشی اور گمنامی کی زندگی گزارتے گزارتے وہاں چند مزید بھی گزر جاتے تو کچھ حرج نہ تھا لیکن آپ کی بھتیجی کی گفتگو سننے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دور کی ثقافت کے امین ہم بھی ہیں اپنا تو شاید چل چلاو کا زمانہ ہے کیوں نہ ثقافت کی اس تاریخ کو اگلی نسل کے گوش گزار کر دیا جائے شاید کل کسی کو اس تاریخ کے رکم کرنے میں آسانی ہو مگر یہاں تو صاحب معاملہ ہی الٹا ہو گیا یقین جانئے جتنی ذہنی کوفت اور دلی تکلیف مجھے اس سارے معاملے میں پہنچی ہے وہ شاید میں بیان نہ کر سکوں میں نے ایک عمر عوام کے لیے گاتے گزاری تب بھی فنی اور ذاتی زندگی میں فرق قائم رکھا اور کسی کو جرت نہ ہو سکی میرے کسی ذاتی معاملے پر کلم اٹھانے کی مگر اب جرت اور حمد کا لفظ تو صحافت کی لغت سے ہی نکل گیا اب تو صحافت بے باقی اور لغویات کا نام بن کر رہ گئی ہے آپ درست فرما رہی ہیں میں ایک مرتبہ پھر اپنی بھتیجی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہوں یقین کیجئے جو بھی ہوا اس میں کرن فاطمہ کی کوئی بدنیتی شامل نہیں بلکہ حسن کمال کے اس اقدام سے تو خود اون لکر کے سارے ادارے کو شدید دھچکہ پہنچا ہے ہم تو آپ کے ریکارڈز پر کام کے آخری مراحل تک پہنچ چکے تھے اور آپ کی سیڈیز مارکیٹ میں آنے ہی والی تھی جب یہ سارا واقعہ ہو گیا ہم نے اپنا کام وہیں روک دیا کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ اس سب کے رد عمل کے طور پر آپ کیا کرنے والی تھی رشید صاحب کے ساتھ آنے والے نوجوان نے کہا جبکہ ہمارے لیے یہ بڑے عزاز کی بات تھی کہ آپ نے بغیر کسی پرانی شناسائی کے ہمیں اس اختیار سے نوازا کہ آپ کے ریکارڈز پر کام کر سکیں رشید صاحب نے عمیر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں آپ لوگوں کے اصول اور اخلاقی اقدار کی پاس تاریخ کے اس عمل سے بے حد متاثر ہوئی ہوں یقین کیجئے کہ آپ کے اس عمل اور وضاحت سے میری بیشتر کوف طرفہ ہو گئی مہپارہ بیگم نے ایک ہی دم اپنے پرانے ٹریک پر آتے ہوئے کہا رشید صاحب آپ سے ملاقات کر کے طبیعت خوش ہو گئی فن کی تاریخ سے اس قدر شناسائی رکھنے والے آپ جیسے لوگ تو اب شاز و نادر ہی ملتے ہیں بلکہ میرا خیال تھا کہ جو چند گنے چنے ایسے لوگ دہ گئے ہیں اس شہر میں ان سے میری واقفیت ہے لیکن آپ نہ جانے کہاں چھپے رہے اب تک جو آپ سے ملاقات اتنی دیر سے ہوئی گویا آپ کے دل میں اب کرن فاطمہ سے کوئی ناراضگی باقی نہیں رہی یقیناً ایسا ہی ہے اس سے کہیے گا کہ وہ مجھے آ کر ملے اس لڑکے حسن کمال کی لکھی بلبل ہزار داستان جیسی کہانی کے موت اور جواب دینے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ میں خود آن لوکر کے لیے مکمل انٹرویو دوں تاکہ پڑھنے والوں کو غلط اور صحیح کا فرق معلوم ہو جائے اس سلسلے میں اب مجھ سے جو بھی بن پڑا میں ضرور کروں گی ماہ پارہ بیگم نے فیصلہ کون انداز میں کہا تم یہ ضرور لکھو کہ یہ جو اس لڑکے حسن کمال نے دال میں کچھ کالا ہونے کے اخترار استعمال کی ہے یہ محض اس کے شیطانی ذہن کا شاخ سانہ ہے دراصل ماہ پارہ بیگم نے ایک صاف ستری بے داغ زندگی گزاری ہے جس کے گواہ ان کے ناقدین بھی رہی ہیں یہ جو دال میں کالے والی سنسنی خیزی پیدا کی گئی ہے یہ محض بیمار ذہن کی پیداوار ہے ماہ پارہ بیگم نے کرن فاطمہ سے اپنے خصوصی انٹرویو کے دوران ایک موقع پر زور دے کر کہا کرن نے سردیوں کی پھیلی دھوپ میں ان کا روشن چہرہ دیکھا جو خفگی اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور کلم دانتوں میں دبا کر مسکرہ دی اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا تدیم حویلی کا وہ وسیع سہن اس کے ایک طرف بنا گھاس کا کتا سنگ مرمر کا تخت کیسا رومنٹک منظر ہے اس نے ایزی چیر پر جھولتے ہوئے سوچا ابزرور کے تازہ ایڈیشن میں آپ پر چھپنے والے مضمون میں لکھا ہے کہ ماضی میں آپ کا کسی لارڈ سے زوردار قسم کا معاشقہ چلا جہانگیر نے بغل میں دبا تازہ اخبار نکال کر پھیلاتے ہوئے کہا آفو یہ جہانگیر کرنے اپنے رومنٹنزم سے نکلتے ہوئے دانت پیسے بلکل ہی غلط موقع پر یہ نئی اطلاع پہنچانے بیٹھ گیا اور پھر ڈرتے ڈرتے ما پارا بیگم کی طرف دیکھنے لگی اسے محسوس ہوا کہ ان کے چہرے پر ایک تاریخ سایا لہر آ گیا تھا وقت گزر جاتا ہے اور شرمناک ترین سکینڈل دلچسپ تاریخی حقائق میں بدل جاتے ہیں وہ اس تہزائیہ انداز میں مسکر آ کر بولی صرف معاشقے تک محدود رہے برخوردار کہ اس سے آگے بھی پہنچے کہیں جی بات صرف معاشقے تک ہی محدود رہی ہے جہانگیر نے کرن کے تیور دیکھتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور آپ کو تو معلوم ہی ہے بیگم صاحبہ کہ اس طریقے سے بڑی شخصیات کو سکینڈلائز کرنا اب ایک پرانا حربہ بن گیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس ساری بکواس کے جواب میں کم از کم ایک نوٹس تو آپزرور کی طرف جاتا یوں خاموش رہنے پر ہی تو وہ شبہ پکڑتا جا رہا ہے نعیم نے اپنا خیال ظاہر کیا نوٹس بھیجوانے کا کوئی فائدہ نہیں اس ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں جو ایسی حرزہ سرائی کرنے والے کی گردن دبوچ لے الٹا نوٹس بھیجوائے جانے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکھنے والے نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے نوٹس تو دال میں کالے کو مزید کالا بنانے کا باعث بنے گا ماں پارا بیگم نے اپنی اینک آنکھوں پر جماتے ہوئے جہنگیر کو اخبار پکڑانے کا اشارہ کیا چھوڑے مہم اس مضمون کا قصہ ذہن سے ہی نکال دیں آپ اپنی بات جو ہمیں لکھوا رہی ہیں وہ سمجھئے کہ اس کا جواب بھی ہوگی اور من وان ہی شائع ہوگی کرن نے اخبار ان کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جلدی سے کہا تعلقات کس انسان کی زندگی میں نہیں بنتے ماں پارا بیگم نے دوبارہ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ پہلی بات سے جوڑتے ہوئے کہا مگر وہ لوگ جو عوام میں مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے تعلقات بھی ایک آزار بن جاتے ہیں وہ جتنا بھی پھونک پھونک کر تعلق بنائیں انہیں بخشا نہیں میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ آپ سے درخواست کی تھی بیگم صاحبہ ان کی بات کو عقب سے آنے والی آواز نے کاٹ دیا ان سب نے بائک وقت گردن موڑ کر پیچھے دیکھا ایک لمبی اونچی شخصیت ان کے پیچھے کھڑی تھی یہ کون ہیں کرن نے سوچا ہاں وہ انہیں جانتی اور پہچانتی تھی مگر فوری طور پر ان کا نام اسے یاد نہیں آیا مگر آپ کو ایک عمر گزارنی کے بعد غالباً اب خیال آیا کہ شہرت کے مزے لوٹے جائیں انٹرویوز دیے جائیں اور غلط بیانیوں کے چسکے لیے جائیں وہ شخص تقریباً گرج کر کہہ رہا تھا کرن جانگیر اور نعیم نے اس تفہامیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا صحافیوں کے اس ٹولے میں بیٹھی آپ خود کو کیا سمجھ رہی ہیں میں خوب جانتا ہوں مگر آپ کے اس نئے شوق نے مجبور کر دیا کہ آپ کو براہ راست اس سے منع کر دوں اس صحافی جماعت سے کہیے کہ اپنے کاغذ کلم اور کیمرے سمیت یہاں سے عزت سے اور جلد از جلد رخصت ہو جائے اس شخص نے اپنی بات مکمل کی اور بازو پیچھے بان کر بیرونی کمروں کی طرف چل دیا کرن نے ایک مرتبہ پھر جانگیر اور نعیم کی طرف دیکھا ان دونوں کی آنکھیں تقریباً پھیل گئی تھی یہ یہ کرن نے تھوک نگلتے ہوئے مہپارہ بیگم سے پوچھنے کی کوشش کی تم فکر مت کرو اور اس بے محل بات کو بھول جاؤ ہم اس انٹرویو کا بقیہ حصہ پھر کسی دن مکمل کر لیں گے میں تمہیں خود فون کر دوں گی مہپارہ بیگم نے خود اپنی حالت پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کرن ان کا اشارہ سمجھ گئی تھی اس نے اپنی بکھری چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالیں اور جانگیر اور نعیم کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مہپارہ بیگم سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی یہ ناقابل یقین تھا اور بہت شاکنگ واپسی پر جانگیر نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا لوگ ٹھیک کہتے ہیں بڑے لوگوں کے سارے معاملات ہی بڑے ہوتے ہیں نعیم نے رائے زنی کی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں وہ شخصیت تھی کون جس کا اتنا روب داب ہے اس حویلی کے مکینوں پر سمیت ماں پارہ بیگم کے پہلے تو نظر نہیں آیا تھا نہ ہی اس کی موجودگی کے کوئی آثار تھے وہاں جانگیر کہہ رہا تھا کیوں کرن تم کچھ نہیں بول رہی ذرا خاموش رہو کرن نے ڈپٹ کر کہا مجھے یاد کرنے دو کہ وہ شخص کون تھا وہ ایک مشہور شخص ہے اس کا نام کیا ہے بھلا اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرتے ہوئے کہا اس کا نام چودری مقصود احمد گورائیہ ہے دو دن بعد جب ماں پارہ بیگم نے اسے فون کر کے اکیلے آنے کے لیے کہا تو اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے الجھن دور کی وہ ایک مشہور سیاسی شخصیت ہیں کئی بار قومی اسمبلی کے میمبر منتخب ہوئے اور فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر بھی رہے لیکن آپ کا میرا مطلب ہے ان کی یہاں موجودگی کرن نے اٹکتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا یقین جانئے کہ یہ بہت غیر متوقع تھا تمہاری اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے تو میں نے تمہیں یہاں بولایا ہے ماں پارہ بیگم نے پھیکیسی مسکراہت کے ساتھ کہا سوچتی ہوں کہ اوپر تلے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن سے بچنے کی عمر بھر کوشش کرتی رہی میں نے یہ عزت اور اس پسے منظر کی آن بان سنبھالے رکھنے کے لیے بہت کچھ قربان کر دیا لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ زندگی کے وہ پہلو جن پر ہم پردہ ڈالے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر ہی رہتے ہیں میں مطمئن دہتی تھی کہ ایک عمر تو گزر گئی اب میری زندگی تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے یہ بھی کٹ جائے گی تو میرے مرنے کے بعد لوگ بے شک جیسی مرضی آئے نکتہ آرائیاں کرتے رہیں مگر ایسا ہونا شاید ممکن نہیں ہے جب ہی تو قدرت نے اس لڑکے حسن کمال کو جستجو پر لگا دیا کرن نے محسوس کیا کہ اس روز وہ بہت مایوس اور بجی بجی سی نظر آ رہی تھی پرسوں سے سوچ رہی ہوں کہ دل میں چھپائی بات کہہ ڈالوں وہ پھر گویا ہوئی مگر کس سے بہت سوچا پھر تمہارا خیال آیا تم جو فنکار کی حساسیت کو سمجھتی ہو اور اخلاقی اقدار اور روایات کی پاسدھاری کرنا بھی جانتی ہو قدرت نے شاید تمہیں بھی ادھر اسی لیے بھیجا میں؟ کرن نے کہنا چاہا الفاظ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں میم میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا مگر یاد رہے کہ جو میں تمہیں بتانے والی ہوں وہ تم تک ہی محدود رہے گا ہاں کیونکہ تم اسی میدان صحافت کی کھلاری ہو میری سنائی بات کو کسی ایسے رنگ میں ضرور اپنے الفاظ میں کہہ دینا کہ اس لڑکے حسن کمال کا کلم پھر دوبارہ کسی کی چادر تک نہ پہنچ پائے کاش ایسا ممکن ہو سکے کرن نے دل میں دعا مانگی اس روز وہ شخص جو تم لوگوں کے سامنے ایک مختصر تقریر کر کے گیا تھا وہ چوہدری ملک مقصود احمد گورائیہ تھا انہوں نے دوبارہ سے بتایا کرن کو بلکل ٹھیک طرح سے یاد آ گیا تھا کہ وہ شخص کون تھا یقینا یہی وہ لڑ ہے جس کو تاریخ کے صفحات سے حسن کمال نے کھنگال کر نکالا تھا مگر بات معاشقہ کی نہیں تھی معاشقہ ایک عام سا نام ہے اور یہ ہر جگہ پر نہیں ہوتا کچھ تعلقات اس سے ماورہ ہوتے ہیں ایسا ہی ایک تعلق میرے اور مقصود احمد گورائیہ کے درمیان بندھا تھا وہ کہہ رہی تھی اور ان کی نظر دور کہیں ماضی میں جھانک رہی تھی یہ آج سے تقریباً 28-29 برس پہلے کی بات ہے جب یہ شخص مقصود احمد گورائیہ اسی حویلی میں برپا ہونے والی ایک محفیل موسیقی میں غزل سننے کے لیے آیا تھا اس وقت یہ گورنر پنجاب کا مشیر تھا نئی نئی فوجی حکومت قائم ہوئی تھی اور ہر طرف ایک حراس کا سا سما تھا حکومتیں بدل جائیں تو براہ راست نہ سہی بلواستہ فنکار کے فن پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ تو تھی بھی فوجی حکومت جس نے ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے اپنے اہنی ہاتھ ہر طرف پھیلا رکھے تھے یہی وہ دور تھا جب چودری مقصود جیسے کئی اور بھی سامنے آئے تھے ہمیں ہمارے استاد اور مخلصین بطور خاص مشورہ دیتے تھے کہ اپنے فنک اور ذریعہ معاش کو زندہ رکھنا ہے تو اس حکومت کے چند خاص لوگوں کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرو میرا معاملہ باقیوں سے ذرا مختلف اس لیے تھا کہ میں نے شروعی سے کبھی اس قسم کے حد کنڈے اپنے فنک کو ترقی دینے کے لیے اختیار نہیں کیے تھے سو میں نے بطور خاص یہ کوشش اس وقت بھی نہیں کی تھی چودری مقصود اور گورنر پنجاک کے چند اور ساتھی اس رات خود سے ہی ادھر آ گئے تھے مجھے یاد ہے کہ اس رات کو ہمارے استاد صاحب غلام حسین زندہ نے ایک شب بیادے خسرو کا نام دے رکھا تھا میں نے پوری رات امیر خسرو کا کلام سنایا تھا گیت غزل دوہے وہ ان یادگاہ راتوں میں سے ایک رات تھی جو اس حویلی میں جاگی تھی اس وقت میری عمر تیس دہائی کے وسط میں تھی غالباً وہ رات صبح کی روشنی میں بدلی اور سامعین محفل گھروں کو رخصت ہونے لگے میں بھی بری طرح تھک چکی تھی جب باہر سے کالے خان نے جو ہمارے انفتہ خان کے والد مرہوم تھے آ کر مجھے اطلاع دی بٹیا محفل میں موجود ایک صاحب ملاقات کے مطمئنی ہیں نہ استاد جی میں نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا اس وقت کوئی ملاقات نہ ہوگی رات بیٹ چکی اور بندی تھکن سے چور ہے ویسے بھی ملاقات کا یہ کونسا وقت ہے میری یہ بات سن کر استاد کالے خان بستر پر پڑی محرو خالہ جن کے نام پر یہ ہویلی ہویلی محرو جان کے نام سے مشہور ہوئی ان کی طرف گئے اور ان کے کان میں کچھ خسر پسر کرنے لگے معاملے سے آگاہ ہونے پر محرو خالہ نے مجھے اپنے قریب بلالیا بنو اب وہ زمانے لد گئے جب محض فنکاری کے بل پر پرستار آ کر دہلیز پر پڑ جائے کرتے تھے اب تو خود ہاتھ ہلانے کا زمانہ ہے ہاتھ پیر نہیں ہلائے گی تو تیری اس ہویلی کی محفلوں میں کتے لوٹا کریں گے انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تجھے خبر ہے کہ مہمان خالے میں موجود شخص کون ہے میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ پوچھنے کی زہمت ہی نہیں کی تھی گورنر صاحب کا بندہ ہے کوئی بہت خاص بندہ لڑکی زمانہ کون سا جا رہا ہے کچھ معلوم بھی ہے وہ ڈپٹ کر بولی ماں تیری تو زمانے بھر کی ملنسار اور خوش اخلاق تھی جب ہی لاکھوں کما لیا اور بات ایک یہ تھی کہ ایک ہاتھ سے کمایا اور دوسرے ہاتھ سے لٹا بھی دیا تو کہاں سے اپنی نانی پر پڑ گئی جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیا کرتی تھی بی بی رانی یہ فوجی حکومت کا زمانہ ہے گورنر بھی فوجی ہے اور اس کی انتظامیاں بھی فوجی تو جان فوجی من موجی اگر ان کے من کی موج نے جوش مار دیا تو یہ تیری فنکاری اور تیرا سریلا پن سب کا سب پڑا رہ جائے گا تو کیا کروں میں میں جو نیند اور تھکن سے بے حال ہوئے جا رہی تھی علج کر بولی اٹھ اپنا آپ سلجھا موپر پانی کے چھینٹے مار کوئی سرخی غازہ مل اور مہمان سے مل لے اچھا تعلق جوڑ لینے کا اس سے اچھا موقع تجھے پھر نہیں ملے گا ارے کیوں اپنے ساتھ ان بیسیوں معصوموں کی روزی روٹی کے پیچھے پڑی ہے فوجی کا ایک بید چل گیا تو سب سمجھ بند دماغ داری کا خناس سر سے اتار اور جا میری بات مان چک چاپ باہر مہمان خانے میں جا کر مہمان سے مل لے غرض مہرو خالہ نے آنے والے نادیدہ حالات کی ممکنہ سختیوں کا نقشہ کچھ اس طرح کہنچا کہ میں نیند اور تھکن بھول کر اپنا حلیہ درست کرنے کے بعد باہر مہمان خانے میں پہنچ گئی وہاں استاد کالے خان اور استاد غریب سلطان مہمان کے سامنے بچھے جا رہے تھے اور توازوں کے سامان سے مہمان کے سامنے دھری ٹیبل ایک سرے سے دوسرے سرے تک سجی پڑی تھی بی بی آگئی بی بی آگئی مجھے دیکھ کر دونوں خوشی سے کھل اٹھے میں اپنی مخصوص اکڑ کے ساتھ تن فن کرتی چاروں نا چار مہمان کے سامنے جا بیٹھی جی فرمائیے مجھے یقین ہے کہ میں نے لٹ مارنے کے سینداز میں یہ الفاظ اس شخص سے کہیں ہوں گے جواب میں اس نے آنکھ اٹھا کر دونوں استاد صاحبان کی طرف دیکھا جو زمانہ ساز بھی تھے اور تجربے کار بھی دونوں فوراں بندگی بجالاتے کمرے سے پاہر نکل گئے میری ہی حویلی میں کسی اور کا یہ انداز حکومت مجھے ایک آنکھ نہ بھایا مگر میں کچھ بول نہ سکی کہ مجھے ڈرا ہی اتنا دیا گیا تھا میرا نام مقصود احمد گورائیہ ہے اس شخص نے پرسکون لہجے میں کہا خالص پنجابی ہے میں نے لہجہ پہچان کر دل میں سوچا میں لاہور کا رہنے والا نہیں ہوں مگر اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر یہی رہتا ہوں میں کیا کروں میں نے یہ بات بھی اپنے دل میں کہی آپ کا نام بہت سن رکھا تھا گو آپ کو گزری رات سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا چند دوستوں کے ساتھ آج ادھر آنا ہو ہی گیا اور آپ کو سننے کا اتفاق ہوا میں یہاں اس لئے رک گیا کہ بزاتے خود آپ کے سامنے تعریف کے الفاظ کہنے کو دل چاہا تھا اس شخص نے کہتے کہتے اپنے کوٹ کی جیب سے نوٹوں کی تین موٹی گڑیاں نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دیں اور ایک چھوٹی سی فرمائش بھی کرنا تھی میں اس شخص کے اس انداز تحسین پر پہلے ہی پیچو تاب کھا رہی تھی فرمائش والی بات پر میرا غصہ دو آتشا ہو گیا میں نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا میں تو سنیاں سے نینہ ملانے آئی لے دوبارہ سنا دیجئے یہاں اکیلے میں صرف مجھے او میرے خدا میرا دماغ غصے سے پھٹنے لگا کس کمال جرت سے وہ شخص میرے سامنے یہ فرمائش بیان کر رہا تھا جبکہ اس سے پہلے ایسے تمام معاملات استاد کالے خان تیہ کرتے آئے تھے دورانے محفل کسی پرستار کی فرمائش پر میں کوئی چیز روٹین سے ہٹ کر سنا دیا کرتی تھی مگر محافظہ پہلے سے ہی لیا جا چکا ہوتا تھا فرمائش کا وہ بازاری انداز اور معافظے کے ادائیگی کا وہ گھٹیا طریقہ میری تربیت اور مزاج کے این خلاف تھا میں نے نوٹوں کی وہ گھڑیاں اٹھا کر تقریباً اس شخص کے مو پر دے ماری اور ہاتھ کے اشارے سے اسے فوراً باہر نکل جانے کا حکم دیا